موسیقی ٹرانس ہیمنیزم جس میں سنگولاریٹی کا کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ مشینز اور ہیمن بینگز کا بلینڈ فیوچرزم ایک چینل ہے فیس بک پہ بھی اور اس کے ملین آف لائکس ہیں اور آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے آل موسٹ ون ملین سبسکرپشن ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات ہوتی ہے جس میں ٹرانس ہیمنیزم کی بہت بات ہو رہی تو ٹرانس ہیمنیزم میں کرنا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہیمن بینگز اور مشینز کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں کیوں تاکہ انسان کی سول جو ہے وہ ختم ہو روبوٹس بنا دیں اور انٹریسٹنگلی یہ جو عورت یہ فیوچرزم کے چینل کو رن کر رہی ہے اس میں ریسرچ ہے بقاعدہ کل دجال کا ٹاپک میں میں کوٹ بھی کروں گا ثاوت کروں گا کہ یہ عورت اس کا باپ ایک بہت بڑا اکلٹس تھا سیٹنس تھا اور ظاہر ہے کہ جیک پارسن جو جس نے راکٹ کا فیول بنایا تھا اس نے تو بقاعدہ اپنی ڈائیری میں دجال کا نہم لکھا ہے کہ میں نے فالس مسیحہ سے میں نے مسیحہ سے ملاقات کیا اور اس کا نام دجال ہے یہ اس کی ڈائیری میں گوگل پہ سیٹس کر لیں جیک پارسن کی ڈائیری اس میں دجال لکھا ہوئے اس نے کہ دجال he is called دجال اور اس نے مجھے اپریشیٹ کیا دجال سے میں نے ملاقات کی اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ you have created something ظاہرہ فیول is a big achievement راکٹ اوپر جائے گا ہائیڈروجن فیول اور سیٹلائٹ کس طرح اوپر جاتی ہے وہ راکٹ کے تھوہ ہی جاتی ہے راکٹ نہ ہوتا ہے سیٹلائٹ نہ ہوتی سیٹلائٹ کے تھوہ ہر چیز پہ نظر ہے بہرحال تو یہ بھی ایک بات ہے تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو مجھے ڈر لگا ہوا وہ یہ ہے کہ جتنا ہماری youth materialism کا شکار ہوتی جا رہی ہے یہ hip hop and rap digitalize بھی ہو رہی ہے یہ ان کی souls کو مار رہے ہیں نمازوں سے ہم دور ہیں مولمیوں کا ہم مزاق اڑاتے ہیں دین کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں پھر یہ جس طرح facebook پہ اور یہ youtube پہ پھر pawn کا پورا world ہے پھر یہ m&m اور یہ پوری iluminaati کا ایک cult ہے جتنا یہ ان کو سن رہے ہیں اور پھر machines میں جتنا blend ہوتے جا رہے ہیں addiction ہوتی جا رہی ہیں literally ہماری آنے والی generation we are there as zombie ہوگی اور machines بن جائیں گے اور جب وہ machines بن جائیں گے نہ ان میں انسانیت ہوگی اسلام تو دور کی بات انسانیت بھی نہیں ہوگی اور this is the main agenda کہ ان کی soul کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ان کو ہم نے درندگی وہ جو human being کے وہ نفس امارہ ہے نا اس کو ہم نے پیک پر لے کر آنا ہے تاکہ نہ تو یہ کوئی سوچ سکیں نہ یہ کوئی knowledge حاصل کریں ignorant رہیں propagandas پر believe کریں ہمیں وہ conspiracy theorists کہتے ہیں سب سے بڑے تو conspiracy theorists پر believe کرنے والے خود ہیں سب سے بڑے تو ان authentic knowledge پر believe کرنے والے خود ہیں فاکس نیوز ان کے لئے بائبل ہے اور سین این جو بتا دیتا ہے اس پر انداد ان believe کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا جو اس وقت weapon ہے نا movies کے through tv series کے through وہ یہ ہے کہ خدا کے concept کو ختم کرو ان کے mind سے ان کے بچے بچے کے mind میں صرف marvel heroes ہونے چاہیں دور دور تا خدا کا کوئی concept نہیں کوئی وجود نہیں کسی movie میں نہیں دکھانا کہ کبھی کسی hero نے اللہ سے مدد مانگ لیا جیسے یوسف الاسلام کوئے میں پھسے تو کس سے مدد مانگ رہے تھے یونس الاسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کس سے مدد مانگ رہے تھے ان کا hero کیا کرتا ہے movie کبھی اللہ کا concept دکھایا کسی drama میں کسی movie میں کہیں نہیں ہے وجہ کہ بچے بچے کے mind سے خدا کا concept نکالو اور یہی ثابت کرو we are god i am میں ہوں سب کچھ میں ہوں تو یہ میرے نزدیک شیخ سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے they are pretty successful ہر گھر میں یہ چیز ہے music ہو گیا movies ہو گئیں اور pornography ہو گئیں یہ تو وہ exact problems جن سے ہم fight کرے ہیں اللہ کے نبی نے موسیقی کو حرام موسیقی کے الات حرام قرار دی اس میں کتنی بڑی حکمت ہے i wish کہ ہم یہ chemicals کے through سمجھائیں اور اس کے through concept کے through کہ کتنا گمرا throughout history music کے through literally it acts like a drug اور لوگ head banging کرتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں hip hop سن کے لوگ rap سن کے پاگل ہو جاتے ہیں اور they can do anything for them literally وہ بچے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں rap سننے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں rapper بننے کے لیے i can sell my hair after no problem at all میں actor بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اس طرح کے جو characters ہیں سب سے بڑا مجھے ڈاری ہے کہ یہ مسلمان countries میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں atheism ان کا agenda ہے theory of evolution ان کا agenda ہے god کو totally ذہن سے نکال دو یہ ان کا agenda ہے transhumanism کی طرف لے ہو machines بنا دو انہیں zombies بنا دو نہ یہ کچھ سوچ سکیں نہ یہ knowledge کی طرف آئیں propagandas پہ یہ believe کریں اور cut پتھلیوں کی طلاع جو ہے ہم انہیں چلائیں and people are not waking up youth are not waking up